اسلام علیکم آج کے لیکچ میں ہم سیکھیں گے کلپ فیچر کو یوز کرنا کیسے ہم کلپ فیچر کو یوز کرتے ہوئے اپنے پولیگون کی شیپ فائل میں کسی بھی ایریا کو کلپ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آرک میپ اوپن کرتے ہیں اب اس میں دو پولیگون کی شیپ فائلز ایڈ کرتے ہیں یہ ہم نے دو شیپ فائلز ایڈ کر لی ہیں ان کا کلر چینج کر دیا ہے اب ہم اپنی مرضی کا جو بھی ایریا ہم نے کلپ کرنا ہے ہم ان پولیگون کی شیپ فائلز ایڈ کرتے ہیں ایک شیپ فائلز کو ہم نے ہولو کر لیا ہے اس میں ہمیں دوسری شیپ فائلز بھی نیچے نظر آ رہی ہے اب جو دوبارہ اس کا کلر چینج کرتے ہیں اور ہم سرچ میں جا کے کلپ فیچر سیلیکٹ کرتے ہیں اس میں جو کلپ انیلیسیز والا ٹول ہے وہ ہم نے اوپن کرنا ہے اس میں ہم کلپ کا انیلیسیز اپلائی کریں گے ان پوٹ فیچر میں ہم اپنی شیپ فائل ون سیلیکٹ کریں گے دن کلپ فیچر جو فیچر ہم نے کلپ کرنا ہے وہ والی شیپ فائل سیلیکٹ کریں گے اس کا پاس بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں اور اوکے کر دیں اس کے اگزیکیوٹ کر کے اس کا فیچر پروسس کمپلیٹ کر دے گا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ایریا اوپر لیپ کر رہا تھا وہ ہمارے پاس کلپ ہو کے آ گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اگزیکٹلی اوپر لے ہے اس کا جو ایریا اوپر لے کر رہا تھا وہ کلپ ہو گیا ہے اس طرح ہم کلپ فیچر کے مدد سے اوورلے اوورلاپنگ ایریا کو کلپ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی